موسیقی 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 وہ گدھاگر ہو گیا ہے اس لئے گدھاگری کو بند کرنا یہ بلکل صحیح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوال کرنے والے کی مدد کا جو حکم فرمایا بلکل ٹھیک فرمایا ایک بات یاد رکھنا کبھی کسی آدمی سے ایسا سوال نہ پوچھنا جس میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بات ہو کیونکہ یہ خیال کے دونوں میں سے کس نے صحیح کہا اور کس نے نہیں جو کچھ بھی فرمایا گیا بلکل صحیح فرمایا گیا بات صرف سمجھنے کی ہے اس لئے یاد رکھنا بات صرف سمجھنے کی ہے تو پہلے اس بات کو سمجھ جاؤ کہ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور جو احادیث میں ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہیں یہ سب صحیح ہے بات یہ ہے کہ اگر صرف ایک آدمی ہو تو ایک راز معلوم کرے مگر اتنے انسان ہیں اتنے رموز ہیں تو ہر آدمی پر ہر چیز اپلائے کی جائے سکتی ہے یہ اپلائے ہو رہی ہے تم یہ دیکھو کہ تمہارے لئے کیا ہے بس اس کو چن لو کوشش کا راستہ ایک راستہ ہے کوشش کا راستہ کیا ہے آ جاؤ کھاؤ پیو ادھر ادھر پیسہ کماؤ مشکل وقت کے لئے جمع کرو اور پھر مشکل وقت کا انتظار کرو اور پھر مر جاؤ ایک بندے نے اگر مشکل وقت کے لئے جمع نہیں کیا تو ایک بات ہے ایک مشکل وقت میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا مشکل وقت کے لئے جمع کرنا بزاتے خود ایک کام ہے ایک واقعہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کبھی دوزخ میں آنے والوں سے انٹرویو کریں کہ تم کیسے آئے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے جو چاہا وہ کیا اور پھر یہاں پر پہنچ گئے یہی دوزخ میں ہیں جنتوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے آئے تو کہیں گے ہم نے جو چاہا وہ نہیں ہوا ہم یہاں ایسے پہنچ گئے تو جنت میں جانے والے تھے جو اپنی خواہشات سے بچ گئے کہتا ہے شکر کرو جو ہم نے چاہا نہیں ملا نہیں جو ہم چاہتے تھے وہ مل نہیں سکتا تھا ہم اب کوشش کرتے ہیں رسطوالی سیلٹ مل جائے نہیں ملی بچ گئے میری خواہش ہے کہ پوری دولت مجھے پاس آجائے نہیں ملی شکر ہے اپنی کوشش کے باوجود انسان تو زفنے چلا جاتا ہے اس لئے جب اس کا معلوم ہو تو وہ کوشش ہی اتنی کرے جس نے اس کے مقابلے میں ہو سرنے والی بات ہے اگر تم شکر کرو تو اس میں اضافہ ہوگا اب یہ بڑی بات ہے کہ نعمت پر شکر کیسے کیا جائے شکر سے نعمت محفوظ ہو جائے گی اور نعمت مزید پڑ جائے گی اب فقران ہے اس کی بڑی خوبصورت شریکی ہے انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے لئے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے شکر والی بات ہے اسے شکر ادا کرنا ہوتا ہے ورنہ اس کی تقلیف بڑھ جاتی ہے کہ چینک بیٹے بیٹے کہیں سے خیال آیا صبح صبح دوامہ گی گھر میں حالات کمزور ہیں یا اللہ کوئی سبب بنا زرزر گئے تو بھٹواری صاحب آگے اور پھر انتقال ہو گیا زمین کا حالات کا پیسے کا ہر چیز کا یہ شکر والی بات نہیں ہے اس تقوار والی بات ہے اسی طرح ہاں صاحب منفضل ربی جو مکانوں پر لکھتے ہو شکر کے طور پر اس لئے فقراء کہتے ہیں کہ تم نے غلط رستے سے آنے والی کسی شاہ کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ شاہ بڑھ جائے گی نجات نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرتے رہو میں چیزیں بڑھاتا رہوں گا یہ ایک خاص راز ہے اس لئے شکر بھی ہدیات کے ساتھ کرنا چاہیے ہر بات شکر کرنے والے نہیں اور ہمارے گھر میں دو بھینسے آ گئیں حالات بہتر ہو گئے دودھ بڑھ گیا پتہ نہیں یہ مسئبت بن جائیں اس لئے جو چیز تم شکر کے بغیر مانگ رہے ہو وہ شاید وہ چیز بڑھ جانے سے تمہارے لئے وپال بن جائے تاریخی کتاب پڑھو جب آدمی کہ آنا اچھا ہو تو جانا اچھا نہ ہو جس لئے وہ آیا ہے وہ کام نہ کرے اور سٹے کرتا رہے تو اس کے لئے یہ چیزیں عذاب کا باعث بنتے جاتی ہیں اب ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مرتبہ مل جانا کہ تمہارے اندر جذبہ کون سا ہے اس کے مطابق خواہش کرو یعنی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے باوجود ہمیں سے اپلائے نہیں کرتے ہر چیز آپ اگر خود پر اپلائے کرنا شروع کر دو تو آپ وہ چیزوں کا پتہ چل جائے ہر چیز کا عذاب پر آشکار ہونا شروع ہو جائے گا جی طرح وہ لوگ جو کافر تھے دیدار کے باوجود جنگ کرتے رہے گمراہی سمجھ میں نہ آئی گویا کہ اس ذات کے ساتھ جنگ کرنا جس کو دیکھ رہی مطلب یہ کہ ہر چیز کے لئے امان کا ہونا ضروری ہے اب میں آپ لوگ جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے لیکن آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو ادھر بیٹھے ہیں یہ بڑا راز ہے کہ جنت کی خبر اور دوزہ کی خبر مر رہی ہے زندگی سے پہلے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس مائن کے ساتھ اس ذہن کے ساتھ جو زندگی ہے آپ مرنے کے بعد حالت کس حالت میں جائیں گے سمجھ کی ضرورت ہے اس میں چشمیں ہوں گے اچھا یہ گرم علاقے کے لئے ہے یہ جنت ہے یہ سار دلا کے ہیں یہاں ہیٹر ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اسے آنے جانے کے لئے کچھ وقت مقرر ہے اور جب یہ وقت چلا جائے گا تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے ورٹیکل پرواز ہے یا ہوریزنٹل پرواز نہیں ہے مستقل کیا اس لئے یہ شکل نہیں ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ سمندر میں ایک دریا نکل جائے تو کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر چار دریا مل جائیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ بھی بلند ہے اور اس کے نبی کی ذات بھی بلند ہے اب ہم ان چیزوں کو کہاں تک ماہ پھیں گے کبھی ذاتوں کا مقاملہ نہ کرنا دونوں کے دم سے ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے سوال بتانے سے پہلے کبھی نہ کہنا کہ وہ بات ہے یہ کیا بات ہے یہ دونوں صحیح ہیں امید کرتا ہوں آج کس محفل صاحب کو بہت کچھ سیکھتے کا ملا ہوگا میں سیدھ اچھی وڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے